جو جو کہتے تھے ہمارے پاس قرآن ہے سامنے کونی آتے جو کہتے تھے ہمارے پاس حدیث ہے سامنے کونی آتے جو کہتے تھے ہم دوبندی ہیں سامنے کونی آتے اللہ کے حضور کرم سے جہاں بھی ہمیں کسی نے بلایا ہم موقع بھی پہنچے ہیں اور فریق کے مخالف میں پہلے تو جبت نہیں ہوئی اگر آیا ہے تو اس کی حقیقت میں ان کے سامنے کونی ہے جو قرآن و سنت کا باہی ہے جو قرآن و سنت کو ماننے والا ہو نہ حیات النبی کا انکار کرسکتا ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرسکتا ہے حقیقتہ حیات النبی حضرت مصطفی آپ حضرات اس بات کو بکو بھی جانتے ہیں کہ مولانا عقمن صاحب نے آر ایک بجے کا قائم تہہ کیا تھا یہ بستی محمد صاحب میں کہہوز وقت کے قریب کہ میں اس پہ باپ کروں گا اپنے مسئلے کو ثابت کروں گا لیکن جب یہاں پہ مولانا محمد عمران صاحب استاذ حضید باب الدون کہہ وقت بکا اور مولانا حسین احمد صاحب جانے رہے ہیں یہ دنیا کو کے موقع میں اور میں بلہا پہ جب ہم موقعے حاضر ہوئے ہیں تو ان نے بھائے پرار اکتیار کی بات کرنے سے انکار کیا بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے بارک میں نے بھو کسل سے لفظوں میں آر احمد والجماعات کا مسلمانوں کا موقع عام اللہ کے سامنے رہ دیا آپ جس بندے کا دن چاہے قرآن مسلمت میں عمل کریں اور دنس کا دن چاہے وہ فضول باتے سن کے ان کے پیچھے دھونتا رہے اپنی آخرت کی فکر کریں جیسے داستر کو پہچانتے ہو حکیم کو پہچانتے ہو دنیا کے دعائی اور دیل کو پہچانتے ہو ایسے دیل کو پہچانو دیل وہی سکتا جو چودہ سال سے آیا ہے جو درمیان میں بنایا گیا ہے وہ اکیدہ حیات النبی کا انکار ہو وہ بھی غلط ہے حیات عیسیٰ کا انکار ہے تو وہ بھی غلط ہے اللہ رہے آپ پر کلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخرت اعوانا الحمدللہ رب العالمين